اسلام علیکم فرینڈز میں تباست ہوں کیسے آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں کہ اچھے سے ہوں گے فرینڈز کہ آپ بھی اپنے ٹوٹتے یا پھر جھڑتے بالوں سے پریسان ہیں یا پھر آپ کے بالوں کے گروتھ رکی ہوئی ہے یا پھر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہے جس سے ڈینڈرف کی پرابلم سے آپ پریسان ہیں تو اب بلکل صحیح ویڈیو پر آئیں ویڈیو کی اس کے بلکل بھی مت کیجئے گا بہت ہی آسان ریمڈی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے تو فرینڈز اگر ہمارے بال ٹوٹتے ہیں یا پھر ہمارے سر میں گنجاپن اس طرح کا ہوتا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی بال لمبے ہوں اور گھنے ہوں تو چلیے دیر کس بات کی اس ریمڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر دو میڈیو مسائج کی پیاز لینی ہے آپ کے پاس جتنی زیادہ لال کلر کی پیاز ہو اور آپ اس کا استعمال کریں وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے تو میرے پاس یہی تھی تو میں نے یہی لے لی ہے تو اسے ہمیں کٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کا ہمیں جوس نکال کر تیار کرنا ہے جوس نکالنے کے لئے آپ چاہے تو اسے کدکس کر کے بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو اسے کسی کھلوٹے گرہ میں ڈال کر کوٹ کر بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں تو میں یہاں پر مکس کے گرائنڈ رزار کا استعمال کرنے والی ہوں کیونکہ اس میں ڈال کر ہمیں تھوڑے سے گھما کر اس کا جوس آسانی سے نکل جاتا ہے پیاج کا پیاج ہماری بالوں کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بلکل وردان کی طرح ثابت ہوتی ہے کیونکہ پیاج میں سلفر کی مطرح بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے کہ ہمارے سر کا گنجاپن جو ہوتا ہے وہاں پر نئے بال اگانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک مکس کے گرائنڈ رزار میں اس طرح سے میں نے ٹرانسفر کر لیا ہے اب اسے ہمیں اسی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے ڈھکن لگا کر بلکل باریک نہیں کرنا ہلکا دردرہ سے ہی کر لینا ہے اس میں سے بھی آسانی سے پیاج کا جوس نکل جاتا ہے تو چلیے اسے ہم تھوڑا سے گرائنڈ کر لیتے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد اب اسے ہمیں ایک چھنی کی مدد سے اس کا جوس سارا نکال لینا ہے آپ کسی چھنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کوئی سوٹی کپڑا وغیرہ ہو تو آپ اس میں بھی اسے ڈال کر اچھی طرح سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں نہیں چوڑ کر تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں پورا چھنی پر اسے ڈال دینا ہے پیاج کو اور اس کو چھنی کی مدد سے ہمیں دبا دبا کر اچھی طرح سے اس کا سارا جوس ہمیں نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پر پورا پیاج پسی ہوئی جو تھی میں نے یہاں پر نکال لیا ہے اب اسے اسی طرح سے اسی چھنی سے اس طرح سے دبا کر ہم اس کا جوس نکال لیں گے پورا بہت ہی آسان طریقے سے فرینڈ سے یہ نکل جاتا ہے اس کا جوس پیاج کا جوس ہمارے بالوں کے لئے اتنا زیادہ بہترین ہوتا ہے یہ جو رکی ہوئی گروت ہوتی ہے ہمارے بالوں کی اسے بھی بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور جو ڈینڈرف کی پرابلم ہوتی ہے ڈینڈرف کی پرابلم بھی دور کرتا ہے کیونکہ پیاج کا رس ہمارے ہر طریقے سے بالوں کے لئے بہت زیادہ وردان ثابت ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کا جوس نکال کر تیار کر لیا ہے فرینڈز یہ جو ریمڈی میں بنا کر تیار کر رہی ہیں اسے لیڈیس اور جنس دونی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفول ہوتی ہے فرینڈز اسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جنس لوگوں کو کہ اس طرح سے آگے سے بال جھڑ جاتے ہیں بلکل پلین حصہ ہو جاتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت ہی بہترین ہے برابر یوز سے وہاں پر نئے بال آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں نیکس انگریڈینز ہمیں ایڈ کرنا ہے ناریل کا تیل ہاں فرینڈز یہاں پر ناریل کا تیل بھی ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بہت زیادہ پاورفول یا ریمڈی بن کر تیار ہوتی ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کم سے کم اسے آپ دو بار یوز کر سکتے ہیں ایک بار بنا کر تو یہاں پر ہمیں ناریل کا تیل لے لینا ہے یہاں پر بہت زیادہ نہیں چاہیے ہمیں صرف ایک چمچ یہاں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں چار سے پانچ چمچ پیاش کا جوس ہونا چاہیے اور اس میں ایک چمچ یہاں پر ہمیں بھرکے اچھی طرح سے ناریل کا تیل لے لینا ہے اسے ایڈ کر لینا ہے صرف یہاں پر دو انگریڈینز ہمیں ایڈ کرنے ہیں باقی اور کچھ نہیں یہاں پر ہمیں ایڈ کرنا ہے تو فرینڈز جلدی سے آپ کومنٹ کر کے یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے واش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہماری ویڈیوز کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں اور اس ریمیڈی کو آپ ہفتے میں کم سے کم تین سے چار دفعیوز کریں جب بھی بھی آپ کو اپنے بالوں کو واش کرنا ہو واش کرنے سے ایک گھنٹے پہلے آپ کو اسے اچھی طرح سے اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے یعنی کہ بالوں کی جڑوں میں اور بالوں میں بھی اچھی طرح سے آپ کو لگا کر اسے طرح سے چھوڑ دینا ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ کو اپنے فیورٹ سیمپو کے ساتھ اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے آپ چاہے تو اسے کسی سپری بوٹل میں بھی ڈال کر اپنے بالوں کے سکیلز پر اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں ہلکا سا مساج کرتے ہوئے آپ کو لگانا ہے اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ کو اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے تو فرینڈز آج کی ریمیڈی آپ سب کو کیسے لگی کمنٹ کے مادہ ہم سے ضرور بتائیں اور اگر ریمیڈی آپ سب کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بارے ملے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بال آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور نیکس ویڈیو میں کس ٹوپک پر لے کر آؤ کمنٹ کے مادہ ہم سے آپ بتا سکتے ہیں تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ